ایک بار ایک سکسیسفل بزنس مین سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ سفلتہ کا راج کیا ہے تو اس بزنس مین نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ آج وہ سفلتہ کا راج جاننے والا ہے پھر وہ بزنس مین اس لڑکے کو سویمنگ پول کے اندر لے گیا اس لڑکے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ حیران تھا تب ہی اس آدمی نے اس لڑکے کو پانی میں ڈوبو دیا تھوڑی دیر میں ہی وہ لڑکا سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا اور پانی سے نکلنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی لیکن وہ بزنس مین کافی طاقتور تھا اور اس نے بہت اچھی طرح سے اس کو پکڑ رکھا تھا وہ لڑکا سوچنے لگا کہ اس سے تو میں نے سفلتہ کا راج پوچھا تھا یہ میری جان لینے پہ کیوں تولا ہے اب لڑکے کو لگنے لگا کہ وہ مر جائے گا تب ہی اس نے اپنی پوری طاقت سے اس کو دھکا دیا اور پانی سے باہر نکل آیا تب جا کر اس لڑکے نے تھوڑی چین کی سانس لی اس آدمی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ پانی کے اندر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں صرف سانس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اس آدمی نے کہا بس یہی سفلتہ کا راج ہے جب تم کسی مقصد کو پانے کے لیے تڑپ جاؤ تو تمہیں سفلتہ ضرور ملے گی کبھی کبھی آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے کسی چیز کے لیے پورے کی جان سے جھٹے رہتے ہیں اور تب تک روتے رہتے ہیں جب تک اسے پا نہیں لیتے ہمیں بھی یہی چیز بچوں سے سیکھنی چاہیے تھوڑے ابھیاس کے بعد ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سفل ہونے لگیں گے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سفل ہو جائیں گے تو ایک دن بڑے مقصد کو بھی ضرور حاصل کر لیں گے لاکھوں مل کا سفر بھی ایک چھوٹے سے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے بس آگے بڑھتے رہیں